اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے دعا کر دیوں آپ سب خیریت سے ہوں آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ایک سبزی کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور یہ اپنے نام کے حساب سے بہت ہی ریچ اور بہت ہی سبردست ہے تو آپ ضرور اس کو ہمارے ساتھ بنائیے بہت سمپل اور ٹیسٹی ہے یہ ہے کریلے کی ریچ سبزی ہے اور اس میں ہم نے تقریباً ایک کیجی کریلے لیئے ہیں ان کو باہر سے پیل آف کر کے اوپر سے اور ان کو اندرے در سے بلکل ساف کر لیا اور آدھا گھنڈے کے لیے ہم نے نمک اور حلدی کے پانی میں ڈال دیا اچھا یہاں ہم نے مسالے لیے ہیں یہ تقریباً ایک ایک ٹیبل سپون کے ہی ساپ سے ہے اور یہاں پر ہم نے تقریباً موم پھلی میں نے ساٹے کر کے اس کو گرائنڈ کیا ہے تیل اور ناریل کا پورڈر ان کو ہم نے ساٹے کر کے گرائنڈ کر کے اور تقریباً ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون ہم نے لال مرچی اور ایک ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر وہ اچار مسالہ ڈالا ہے جو کہ ہماری ویڈیوز میں آپ کو ملے گا اور یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ اچھار مسالہ کیسے بناتے ہیں یہ ہماری ویڈیو کے اندر ایڈ ہے اور ایک ٹیبل سپونس کے اندر ہم نے آم چور پوڈر بھی لیا ہے اچھا یہ تمام تو ہمارے مسالے ہیں ہم نے یہاں پر تقریباً ایک کپ بھر کے آئل لیا ہے اور یہ ہم نے مسترڈ آئل لیا ہے تو اب ہم نے اس میں تقریباً دو پیازے ہیں ان کو ہم نے رفلی چوپٹ کر لیا تھا اور ان کو ہم نے اچھی طریقے سے آپ فرائی کرنا ہے آپ کو اس سے بھی آئل لے سکتی ہیں ہم نے جو ہے سبزی کے لیے مسترڈ آئل لیا ہے تو سبزی بہت اس سے ٹیسٹی بھی بانتی ہے اور یہ بہت ہیلتی سبزی ہے کریلے کی سبزی اور اس کے اندر ہمارے انگریڈینٹس ایسے ہیں جس کے وجہ سے اس کا نام ہی یہ بہت ہی رچ ہے سبزی تو اچھا اب ہماری باتوں باتوں میں یہ ہماری جو دو پیازے ہم نے ان کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیا اور اب ہم ان کو اپنے سٹرینر کی مدد سے نکال لیں اور تمام کا تمام ہم آنین کو نکال لیں گے یہاں سے وہ جو ہمارا جو ہم نے آپ کو بتایا چار مسالے کا جو ہم نے ایک ٹیپل سپون لیا اپنے مسالوں میں تو وہ آپ کو اس کا لنک جو ہے نا ہماری ویڈیوز میں مل جائے گا اور اگر آپ کہیں گے ہم سے تو ہم آؤ آپ کو لنک بھی مطلب دے دیں گے تو ہم نے یہ پانی سے نکال گے اب ہم اپنے تیل میں ڈال لیں تو تھوڑا اندر کڑکڑا رہے ہیں تو اب ہم نے جھکن ڈھکے کر رہے ہیں تاکہ اس کا تیل نہ اچھلے تو اب یہ ہمارے تیل جو ہیں فرائی ہو رہے ہیں جب ان کی تھوڑی نکلے گی آوازیں نکلنی بند ہوں گی تو پھر ہم اس کو ہاں ڈھککن ہٹا دیا اب ہم نے اس میں جسٹ ہم نے ایک ٹی سپون نمک ڈالا ہے ہم نے بگننگ میں یہاں پہ نمک ڈالا ہے اس کو اچھی طریقے سے ملا دیں گے اور یہ جو ہمارا اچار مسالہ ہے بہت ہی سمپل ہے گا اس کے اندر ہم نے جسٹ کلونجی سونف میتھی دانا زیرا کٹی مرچ کٹا ہوا دھنیا اور سواف یہ سارے ہم نے مسالے سیم کانٹیٹی میں لے کے ان کو پہلے سوٹے کیا اور ان کو گرائنڈ کر کے پھر ہم نے بوٹل میں ڈال لیا اور جو بھی سبزی ہوتی ہے اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون اچار مسالے کا ایک ٹی سپون لیا ہے اچھا یہاں پہ ہم نے تقریباً دو ٹی سپون جو ہیں ادھا کلسان لیے ہیں اب ہم فرائی کر رہے ہیں یہ جو ریسپیے بہت ہی ٹی سٹی ہے اور آپ اس کو اپنے پارٹیز میں اپنے ڈینر وغیرہ جو آپ گھر میں گیترینگ کرتے ہیں آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں بڑی ہی امپریسیو ڈش ہے اور بہت ہی ٹی سٹی ہے بننے کے بعد اس کا مطلب ہم تو اس کی بنائی ہے ڈش اس ڈش کو ہم نے بنائیا ہے کھائیا تو اس کی تو لگ بھی بہت ہی بیوٹیفول ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اب ہم نے اچھی طریقے سے ہمارا ہمارے کریلے جو ہیں تیل کے اندر فرائی ہو چکے ہیں جنجر گارلیک اور نمک کے ساتھ اب ٹرن ہو رہی ہے مسالے ڈلنے کی تو بس بھنائی کی ضرور کرتے رہنا ہے ورنہ جو ہے سبزی ہماری لگ سکتی ہے ہمارا جو فلیم ہے وہ میڈیم ٹو ہائی ہے اب ہم نے اس میں مسالے ڈالے ہیں یہ تمام ایک ٹیبل سپون کے حساب سے ہیں آم چور کا پوڈر ہے ہچار مسالہ جبکہ ہلدی اور لال مرچی ہم نے ایک ایک ٹی سپون ڈالی ہے آم چور کا ہم نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اچار مسالہ ایک ٹی سپون ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور ریٹ چلی اور ہلدی ایک ایک ٹی سپون اس کے بعد ہم نے تیلوں کو اور ناریل کو اور موم پھلی کو ان کو ہم نے سوٹے کر کے ان کے بھی ہم نے پوڈر ایک ایک ٹیبل سپون ڈالے ہیں اور یہ تمام انگریڈینٹس جو ہیں بہت ہی رچ ہیں بہت ہی ٹیسٹ کو انہینس کرتے ہیں تو جب یہ ڈش ریڈی ہو جائے گی تو پھر ڈیفنیٹلی مزا تو ہے اس کے اندر بہت اچھا ہم نے مسالے ڈال دی ہیں تو اب ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اپنے مسالوں کو اس طریقے سے بھوننا ہے کہ ہمارے کریلے اس سے ہرٹ نہ ہو اور وہ ٹوٹے نہ تو اب ہمارے کریلے جو اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں تو اور اب ہم نے مسالے کو اپنے ایسے اس طریقے سے چمچہ مارنا ہے کہ ہمارا جسٹ مسالہ بھونے ہمارے کریلے نہ اس سے وہ ہرٹ مسالے کی خوشبو آنی شروع ہو چکی ہے کیونکہ جو ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر موپھلی تیل اور ناریل ان کو سوٹے کر کے جو ہم نے گرینڈ کیا ہے اس کی تو خوشبو ہی الگ ہے اور اس میں جو ہم نے اپنا چار مسالہ ڈالا ہے تو اس کی بھی زبردست خوشبو ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے جسٹ مسالے کو بھوننا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارے کریلے مسالے میں لپٹ جائیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی خوبصورت لکھ ہے اس ویجیٹیبل کا تو آپ ضرور اس کو ہمارے طریقے سے بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بھونتے جا رہے ہیں بھونائی ضروری ہے بھونائی کا عمل جاری ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالتے جا رہے ہیں اور تقریباً چھے سے آٹھ منٹ ہو رہے ہیں ہم کنٹینیوسلی اپنے مسالے کو بھونتے جا رہے ہیں تو اب دیکھیں تھوڑا مسالہ بھون چکا ہے اچھی طریقے سے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے ہم نے جو فرائیڈ اونین کی تھی اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب ہم نے اس سے گریوی بنے گی اچھی طریقے سے تو اب ہم نے جسٹ اس اونین کو مسالے کے ساتھ مکس کرنا ہے کریلوں سے ذرا ہٹ کے مسالے کو ملانا ہے اس فرائیڈ اونین کے ساتھ اب ہم نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے سلو فلیم پہ کر دیا تھا تو دیکھیں اس کی شکل کچھ اس طریقے سے نکلی اس کو پھر ہم نے کلوز کر دیا ہے تقریباً فائف منٹ کے لیے اور دیکھیں اس میں ہمارے کریلے بھی گل گئے ہیں اور مسالہ بھی اچھی طریقے سے اپنے خوبصورت فارم میں آ گیا ہے اچھی طریقے سے بھنائی کی وجہ سے تھوڑا پانی ہے اس کو دیکھیں کریلے بھی انٹیک ہیں ہمارے اب سب سے لاسٹ میں ہم نے یہاں پر تقریباً ایک کپ کے برابر ہم نے پانی میں املی کو بھی گو دیا تھا تو املی کے پانی اور یہاں پر ہم نے تقریباً ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ جو ہم نے خود پریپیر کیا ہے ہوم میٹ ہم نے وہ اس میں ایٹ کر دیا ہے تو اس سے اس کی اور خوشبو میں چار چاند لگ گئے ہیں اور بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی ٹیسٹی یہ کریلے کی سبسی بنی ہے آپ اس کو ضرور ہمارے طریقے سے بنائیے گا تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا تو آپ ضرور اگر آپ کو کوئی لنک چاہیے ہو تو آپ ہماری جو ویڈیوز ہیں ان میں سے آپ لے سکتے ہیں اس کا چار مسالے کا بھی اور اس کا گرم مسالے کا بھی آپ کو سارے لنکس ہمارے مل جائیں گے آپ اگر مجھے بولے گے تو میں آپ کو فوروڈ کر دوں گی دیکھیں اب ہم نے تقریباً دس منٹ کے بعد اپنے ڈھکن کو ہٹا کے اپنی کریلے کی سبزی کو چیک کر رہا ہے اور ہری مرچے ڈالی ہے تو دیکھیں یہ زبردست ہے یہ کریلے بھی گل چکے ہیں تیل اوپر آ گیا ہے تو ہم جسٹ فائف منٹ کے لیے اس کو دم دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے تو دیکھیں اس کی شکل اور اس کا ٹیسٹ جو ہے زبردست ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں ضرور اپنے کمنٹ سے بتائیں گے اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا